بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جو آپ کو وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ فتح کا وظیفہ ہے فتح کے معنی ہیں کامیابی یہ وظیفہ رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی نظر آئے تو آپ نے کرنا ہے اگر آپ حفظ قرآن ہیں تو اس چاند کو دیکھتے ہوئے سورہ فتح پڑھ لیں آپ نے یہ تین بار پڑھنی ہے چاند کو دیکھتے ہوئے اگر مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو نماز جو کہ بہت ضروری ہے اتنی تاقید ہے کہ اسے تاخیر نہیں کرنا چاہیے اس کی اندر کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے تو آپ فوراں نماز ادا کریں نماز ادا کرنے کے بعد دو مرتبہ آپ یہ مزید سورہ فتح کو پڑھ لیں یعنی ایک مرتبہ اگر نماز کا ٹائم ہو جائے پڑھتے پڑھتے آپ کو ٹائم لگ جائے تو چاند کو دیکھتے ہوئے نماز سے پہلے پڑھ لیں اور باقی دو دفعہ آپ نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاند دیکھتے نہیں پڑھ سکتے اور نماز مغرب پہلے ادا کرنا چاہتے ہیں تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ تین مرتبہ سورہ فتح پڑھ لیں اس طرح میرے پیاری بہنیں بیٹیاں گھر میں ہی نماز ادا کریں اور اس کے بعد سورت کو پڑھ سکتی ہیں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ سورت پڑھ لیں کہ پورا سال آپ کا اللہ کی رحمت کے ساتھ ایسا بہترین گزرے گا کہ ہر طرح سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے نیک کاموں میں دل لگے گا شیطان کے شر سے شریر لوگوں کے شر سے حاسدین کے حسد سے آپ کی حفاظت رہے گی برے کاموں سے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی نماز زکاة حج سخاوت ان کاموں کے کرنے کا شوق پیدا ہوگا یہ کتنی بڑی فضیلت والی اور کتنے بڑے انعام والی بات ہے کہ پورا سال اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برستی رہے گی رزق کی تنگی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے حلال پاکیدہ اور کشادہ رزق عطا فرمائیں گے اگر خواہ تین چاند دہتے ہی سورہ فتح تین مرتبہ پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی انام و کرام سے نوا دیں گے ان کے اوپر بھی اسی طرح اللہ کی رحمت برستی رہے گی کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انامات جو دین کے احکامات بتائے وہ صرف مردوں کے لئے ہی نہیں وہ عورتوں کے لئے بھی اسی طرح ہیں اس مقدس مہینے کا چاند دیکھتے ہی آپ ضرور سورہ فتح پڑھیں میری دلی دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور تمام سامائین کو رمضان و مبارک کا چاند دیکھتے ہی اس مقدس بابرکت وظیفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ